اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امیس کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں جو تو آج رمضان کی روٹین کچھ اس طرح افطاری کی سوری تو ابھی ہم لوگ بنا رہے تھے پلاو تو میں نے کہا آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کرتی ہیں اور کچن میں چلتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ یوں ہی بنے رہیے گا اور یہاں میں کچن میں آگئی ہوں تو یہاں میں نے پلاو بنانا ہے میں نے بنانا ہے جی بیپ کا پلاو بڑا گوش میں نے کل ہی جن نہیں بنا کے رات کچھ دیتی کیونکہ پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہاں پر میں نے بڑے گوش کی جفنی بنا کے رکھتی ہے یہ فریج میں سے ابھی نکالی ہے یہ دیکھیں اور سارے مطلب کہ یہ لنگری میں بھی سارا کچھ میں نے بنا کے رکھ دیا اس مسالے وغیرہ اور یہ گئتی ہے اور ساتھ ہی میں نے امی کے لیے مٹن رکھ دیا تھا میں نے کہا امی کے لیے فیکہ فیکہ مٹن بنا دیتی کیونکہ امی اتنے مطلب کہ امی پلاو تو نہیں کھاتی تو پھر میں نے تھوڑا سا گوش کی جفنی بنا کر مٹن کا رکھ دیا تھا یہ بیتنا مٹن رائے اور پھر اس کو مٹھیں گے بھننے کے بعد اس میں ایک دو ٹینڈے ڈال دیں گے اور بس یہ بھی تھوڑا سا ڈار کلر دینا ہے پلاو کا ڈار کلر مجھے بہت پسند ہے اس میں میں بس بیف ڈالتی ہوں بوٹیاں شکر کالی میں نے بنا کے یخنی رکھ دی تھی بس سارا کچھ تو یہاں پہ میں نے چاولوں کو بھی بھگو دیا تھا در بچوں کو چھوٹ لگی بتا نہیں ابزہ کیوں روڑی تھی کہ یہ کہاں سے بلبلے لے کے آگئی آپ ہر الٹا کام آپ سے شروع ہوتا ہے میں نے کیا نا نا لے کے آئے کرو اچھا یہ یہاں پر ابزہ نے کیوں جانو کپڑے پہنو ابھی اتنی گرمی نہیں اور پنکھاؤن کرتے ہیں نہیں گرمی آ رہی ہے آپ باگتے ہو نا اس لئے آپ کو گرمی آتی ہے ابھی اتنی بھی گرمی نہیں ہے آپ پہن لو جلدی سے میرا بیٹا پہن لو یہ دیکھیں جی کتنے پیارے بلبلے ہیں اور جانو گن بنتا ہے دیکھو فلور پہ سارا گن بان رہا ہے چھوڑ دونا بند کے مجھے گن بہت برا لگتا ہے میرا بچہ چھوڑ دونا میں کرتی جاتی ہوں آپ گن بناتے جاتے ہو جی اسی طرح آپ لوگ میرے ساتھ بن رہی گئے میں کوکنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں جی تو ویورز ہماری افطاری بھی تیار ہوگی پلاو میں نے بڑے مزے کا بنایا ہے بیف پلاو ہے موٹے گوش کا پلاو اور بس یہ سب کچھ شریدی ہے رائتہ بھی رائتہ بھی چاولوں کے ساتھ مجھے بہت پسند ہے رائتہ بھی تیار ہو گیا تھا اور بس اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اور کوئی چیز منایا ہے بچوں کے تو آپ کو پتہ ہوتے ہیں روزیں پکے آج میرا ایک کئی روز ہے بالی صاحب بھی نہیں ہے گھر میں تو بس بچیں ہیں ساتھ اور میں ہوں ہم ان پر چلے آج پلاو جوائی کرتے ہیں مجھے یاد آ رہا تھا اب ان کو ڈاؤن کے رکھ دیتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے میں ان کا ویڈیو بنا لیں اور ساتھ ادھر اوپر جالی دے دیتے ہیں یہ میں نے چیزوں کے اوپر نیٹ کا پیس دے دیا اور اب بہر چرتیوں دیکھتیوں بچے کیا کریں بچے تو پتہ ہوں سیزن سٹارٹ ہوا ہے نا بس وہ پتہ ہوں گی پتہ ہوں گے سارے آجاؤ بنتے افضاء اور اب بابی نے صبح کپڑے بھی دھوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کپڑے ڈرائے تو ہو گئے ہیں نا کیونکہ دھوپا تیز ہے چلو چلو بنتے افضاء آجاؤ وہ دیکھتے سارے اوپر چلے گئے ہیں چلو جانو ان کو وقتہ پڑھا ہے پتہنگے دیکھیں گڑھے 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 یہ دیکھو جی آیا ہے پتہنگی پتہنگو اور یہ بڑے آتے ہیں تھوڑے سی ان کی درچسپی ہو جاتی ہیں پتہنگی یہ دیکھیں بابی نے رپڑے دوئے ہیں چلو میلی ابھی آپ کے دنی جگہ پہ بیٹھ جو چلو 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 بل جی یہ دیکھیں ڈلتا وہ سورج ہے آجو بنتے اب آجو جانو ٹائم ہو گیا ہے میں بیٹھنے لگی ہوں آجو آجو دوبارہ میں نہیں آواز دوں گی بچے باسنا ان کے ساتھ خپنا پڑتا ہے آتے ہی نہیں ہیں بتا نہیں ہے پتہنگے کس نے اجاد کیے تھے مجھے نہیں بتا اور چلو چلو اینڈ واش کر لو میرا بچہ آجو آج 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 آپ میں نے سمو سے بھی بنا دی ہے اس کا سمو سے بہت پسند ہے میری بچی کو ابھی تو کہہ رہی چپس ٹائم نہیں بچے میں کیا کروں اور انشاءاللہ کل اس کو پھر دوبارہ چپس کل میں نے بنای تھی پھر بنا دوں گی چلو بیٹھ چھوڑ دو ابھی یہ پڑا رہے میرے بیٹا چھوڑ دو چھوڑ دو میرا بچہ چھوڑ دو ایزیو کے بیٹھ جاؤ جی تو میرے یوٹیوب فیملی میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گے آپ لوگ ویڈیوز تو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہے اور ریگلر میں اچھی سے اچھی ویڈیوز بنا سکو اپنے طرف سے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز روٹین میں زندگی میں کر رہے ہیں وہ آپ کو حقیقت میں دکھائی جائے اور اس سے اچھا کرنے کے بھی دکھائیں گے جب ہماری آپ ہمیں انکرش کریں گے ہماری اصلاف ضائع کریں گے ابھی امی بھی باجی کے گھر گئی ہوئی ابھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گی کیونکہ امی آتی ہیں تو پھر مجھے ساری برکت برکت لگتی ہے امی کے لیے میں نے مٹن بنا لیا تھا امی کا مٹن بنا ہوا جب انہیں بھوک لگے گی تو میں دے دوں گی اپنے اپنے جانوں ڈال لو یہ دیکھو اپنے چٹنیاں وغیرہ سار ڈال لو میرا بچہ آرام سے آرام سے میں ابھی آتی ہوں پھر تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازے دیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ